ایک مسافر نے کوئے سے پانی بھرتی عورت سے پانی مانگ کر پیا عورت محذب خوبصورت اور اپنے اتوار سے نہایت ہی بھلی اور معصوم لگتی تھی آدمی نے پوچھا کہ تم نے کبھی عورت کی مکاری کے بارے میں تو نہیں سنا ہوگا عورت نے پانی بھرنا چھوڑ دیا اور ایک اونچی دہار مار کر اتنے زور زور سے چیخو پکار کرتے ہوئے رونا شروع کیا کہ گاؤں کے لوگ بھی اس کی آہو پکار سن لیں آدمی عورت کی اس حرکت سے خوفزدہ ہو کر بولا کہ تم ایسا کیوں اور کس لیے کر رہی ہو عورت نے کہا تاکہ گاؤں والے آ کر تجھے قتل کر ڈالیں کیونکہ تو نے مجھے تکلیف دی ہے اور میرا دل دکھایا ہے آدمی گھگیاتے ہوئے بولا کہ میری بات سنو میں ایک مسکین اور اپنے کام سے کام رکھنے والا مسافر ہوں میں بھلا کیوں کر تمہیں تکلیف پہنچاؤں گا میں تو بس تمہاری معصومیت سے متاثر ہوا تھا تو پوچھ بیٹھا کہ تم نے یقیناً عورتوں کی مکاری کے بارے میں کبھی نہیں سن رکھا ہوگا تم ایک محذب اور حسین و جمیل عورت ہو مگر میں خدا خوفی رکھنے والا انسان ہوں مجھے تم سے کیا لینا دینا کہ موقع پا کر تم سے بات کرنے کی خواہش کروں گا اس بار عورت نے اپنا مشکیزہ اٹھا کر اپنے اوپر انڈیل کر اپنے آپ کو پانی سے تربر کر لیا آدمی کی حیرت اس بار اور بھی دو چند ہو گئی پوچھا کہ اب کیا ہوا کہ تم نے اتنی محنت سے کوئے سے پانی نکالا اور اپنے اوپر ڈال کر اپنے آپ کو بھگو لیا ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ گاؤں والے لوگ کوئے تک پہنچ گئے عورت نے ان لوگوں کو بتایا کہ میں کوئے میں گر گئی تھی اور آج اگر یہ مسافر یہاں نہ ہوتا اور مجھے باہر نہ کھینچتا تو میں مر ہی گئی ہوتی لوگوں نے اس آدمی کے اس احسان کے بدلے اسے گلے لگا کر اس کا شکریہ آدھا کیا اور اس کی حمد اور جوان مردی کا تذکرہ کرنے لگے گاؤں کے لوگوں کے ساتھ عورت واپس جانے لگی تو اس آدمی نے پوچھا کہ اپنی ان دونوں حرکتوں کے پیچھے تمہاری کیا حکمت اور دانائی تھی یہ تو بتاتی جائیں عورت کہنے لگی کہ بس اسی طرح ہی ہر عورت ہوا کرتی ہے اگر تم اسے عذیت دوگے تو تمہیں قتل کروا دینے سے کم پر راضی نہیں ہوگی اور اگر اسے راضی اور خوش رکھو گے تو تمہیں بھی خوش و خرم رکھے گی دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلھوڑوں کو اجازت دیجئے اللہ حافظ